بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبانے سے مفصل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے لفظ افسوس کی اور افسوس کیا ہے اور افسوس کرنا کیسا ہے اور افسوس کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے آج کا جو موضوع ہے اس کا کمپلیٹ جو جملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آج ہم بات کس پہ کر رہے ہیں بے فائدہ افسوس کرنا بے فائدہ پچتانا بے فائدہ کڑنا بے فائدہ اپنے اندر اپنی ماضی کی غلطیوں کو یا پاسٹ کی کتہیوں کو یا کمیوں کو متعلق بیٹھ کر کڑنا بے فائدہ افسوس اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فائدہ مند افسوس اور ایک ہوتا ہے بے فائدہ افسوس فائدہ مند افسوس کا جو اظہار ہے وہ آپ زبان سے نہیں کر سکتے بلکہ اس غلطی یا اس کفارے کی کمپنسیشن کر کے اس افسوس کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے کہ یہ مسٹیک آپ سے ماضی میں ہوئی ہے نیکس ٹائم نہ ہو تو یہ آپ کا وہ جو افسوس والا ایلیمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ڈیلیٹ ہونا شروع ہوگا اس طریقے سے یہ ختم ہونا شروع ہوگا اور اگر آپ لفاظ کی حد تک اپنے آپ میں اکیلے بیٹھ کر اور ہاتھ اپنا سر پر رکھ کر کڑتے رہیں گے جلتے رہیں گے ایک اندر نیگٹیف کیفیت کو پیدا کرتے رہیں گے میں نے وقت ضائع کر دیا میں نے اچھا چانس گواں دیا میں نے وقت پہ یہ چیز نہیں کی میں اگر اس طریقے سے یہ کر لیتا تو آج شاید میں اس منزل پر ہوتا ہے یہ سب بے فائدہ افسوس کرنے والی چیزیں ہیں جس کا تعلق صرف اور صرف آپ کی دماغ کی حد تک رہتا ہے عملاً جو جو گلتیاں جو جو کتائیاں جو جو مستیکس ہوئیں آپ سے یا حالات کے تحت ہوئیں جان بوچ کر کی یا اتفاقن ہوئیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ کے اندر ریجسٹرڈ کر لیں اور جب جب اس چیزوں کے دوبارہ مواقع ملیں چانسس ملیں اس کے اندر وہ قدم مت اٹھائیں وہ حرکت مت کریں وہ ایکشن مت کریں جو آپ ماضی میں کر چکے ہیں جب آپ اس کونسپٹ کو کلیر کر لیں گے اور ان چیزوں کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر لیں گے تو پھر یہ جو لفظ ہے بے فائدہ افسوس کرنا یہ آپ کے ذات کے اندر سے نکل جائے گا ترقی کی راہ میں سب سے بڑا جو رکاوٹ کا سبب جہاں تک انیلائز کی ہے لوگوں نے بزرگوں نے بڑوں نے ان سے جو اخص کیا ان سے جو سکھا جو ان سے حاصل کیا جو سمجھا وہ یہی چیز کو کہ بے فائدہ جو افسوس کرنا ہے یہ بھی آپ کی انرجی کو آپ کی سوچ کو آپ کی طاقت کو ڈل کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اس پاس سے ہو سکتا ہے نہ کریں تو جو افراد بے فائدہ افسوس کے چکر میں رہتے ہیں اور بے فائدہ پشتاوے کے چکر میں رہتے ہیں اور اس کو پھر بھی دوبارہ رب کی ذات ان کو اس مقام پر لاتی ہے دوبارہ رب کی ذات ان کو وہ چانس دیتی ہے تو اس کے اندر بجائے امپیلی میشن کرنے کے وہ اسی چیز کو ریکال کرتے ہیں ریکال کرتے ہیں جس سے ان کی سوچ نہیں سمجھ نہیں کہ جو صلیت ہے اس کو دیرے دیرے زنگ ایک چیز ہوتی ہے جو آغاز ہوتا ہے کسی چیز کے خراب ہونے کا وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیمک آپ کہلیں وہ کسی بھی چیز کے آغاز ہے خواہ و لکڑی ہے کوئی بھی چیز ہے ایون انسان کو بھی خدا نہ خواستہ جب اندر سے وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو یہ آغاز ہوتا ہے کہ اب انسان اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گیا اندر سے بکھرنا شروع ہو گیا اندر سے کڑنا شروع ہو گیا وہ پھر کرتے 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 لائف کے اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بالکل بیار و مددگار اور صرف انتظار ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کو ساتھ لے جائے گا اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ افسوس کی حالت کیوں بنتی ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مشیعت کے اندر ہیں جس میں کسی کا آنا اور اس کے بعد اس کا اس دنیا میں ٹائم گزار کر چلے جانا یہ بعض افراد کا سکول آف تھوٹ ہے کہ جی افسوس کی بات ہے لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے تو اللہ پاک کا جو ایک نظام ہے اس میں ایک خیال ایک احساس ایک تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن لفظ افسوس جو ہے یہ تھوڑا سا پرابلم کیریٹ کرتا ہے ایک ریالیٹی کے مد میں اگر کوئی کسی کا عزیز قریب کو چاہنے والا کو پیار کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو بجائے افسوس کے اس کے اصال کے لیے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کی یاد کو عباد کرنے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ ایسی دعائیں جیسے سورہ فاتح جو ہمیں روایات کے اندر ملتی ہیں وہ پڑھ کر ہم جب بکشش کرتے ہیں یا پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس سے ایک انرجی گین ہوتی ہے اور وہ رہتے ارد گردی ہیں کیونکہ تھوڑا سے ایک گیپ آ جاتا ہے سفر کا کہ آج وہ چلے گئے ہیں تو کل ہم نے جانا ہے بس اس طرح کی کوئی صورتحال رہتی ہے یہ تو ایک بن جاتی ہے چیز دوسرے وے میں لیکن یہ جو بے فائدہ افسوس ہے نا کسی کا نقصان ہو جاتا ہے کسی کی چوری ہو جاتی ہے کوئی فینینشلی طور پر سٹرونگ ہو جاتا ہے کوئی کمزور ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ کوئی میجر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر بجائے لفاظ کے سہارے دینے کے کوئی امپلیمیشن کر کے اس طرح کی دکھائیں کہ وہ جو افسوس ہے وہ فائدہ مند ہو آپ کے کرنے کا بھی اور اس کو بھی فیلو کہ فلان شخص نے اگر وہ میرے اس برے وقت میں یا میرے اس علمیے میں یا میری اس کیفیت کے اندر اگر وہ آیا ہے تو اس نے اگر دو یا چار شب ایسے بولیں جس سے اس کو انرجی ملی ہے تو اس سے یہ افسوس بے فائدہ نہیں رہے گا یہ ایک فائدہ مند افسوس کی طرف آتی ہے اسی طرح افسوس کی اور بھی کافی ساری کیٹیگریز ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے اگر کاؤنٹ کریں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا کہ ہم کون سے افسوس کو بے فائدہ کرتے ہیں اور کون سا افسوس جو ہے وہ ہمارے لئے مشل راہ بنی ہے کون سا ایسا ہمیں شوق لگا کون سا ایسا ہمیں دچکہ لگا کون سا ایسا ہمیں ٹھوکر لگی کون سا ہمیں ایک ایسا کیا کہتے ہیں جی اس کو دکھ ہوا جس کے بعد ہماری زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہے تو یہ ایک فائدہ مند افسوس کی بات ہے پوزیٹیف افسوس کی بات ہے جس کی وجہ سے سوچوں میں تبدیلی آئی ذہنوں میں تبدیلی آئی زندگی کے جو ایام ہیں آنے والے ان کے اندر آپ نے تبدیلی لانے کا ایک پہل کی آغاز کیا ایک اپنے اندر چیز پیدا کر لی کہ یہ دکھ کی بات ہے یا یہ پریشانی کی بات ہے یا یہ تکلیف کی بات ہے لیکن یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے اس میں افسوس کا نقطہ تو ضرور اٹھے گا کہ فلان نے فلان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے کسی نے کسی کا نقصان کر دیا ہے کسی نے کس کو اخلاقی مار مار دی کسی نے کس کو مروت کی مار مار دی کسی نے کس کو فراڈ کے اس میں کر دیا ہے ان چیزوں کا افسوس ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کے افسوس سے جو نیکسٹ فیز ہے جو نیکسٹ آپ کی سٹیپ ہے زندگی کا وہ جتنا آپ کو انرجی دے گا یہ آپ نے خود انالائز کرنا ہے یہ آپ نے خود اس چیز کو سمجھنا ہے کہ بے فائدہ افسوس کرنا اور فائدے مند افسوس اس میں فرق کیا ہے یہ تفریق کی بات ہے جب تفریق سامنے آ جائے گا آپ کے پھر علم ہوگا کہ جس چیز کو آپ افسوس سمجھتے رہے ہیں اسی نے تو آپ کی زندگی بدلی اسی نے تو آپ کو پوزیٹیف کیا ہے اور اگر آپ تبدیل نہیں ہوئے اتنے بڑے علمیے کے بعد اتنی بڑی سوچ کے بعد اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ کے بعد تو پھر یہ ذہن میں رکھے گا کہ پھر وہ بے فائدہ افسوس وہ لائف کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا کچھ افراد کے اندر یہ بھی ایک بڑا کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کئی افراد ایسے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا کہ اچھا یا برا بہتر یا کم پوزیٹیف یا نیگیٹیف ان کے اندر ہمیشہ تفریع کر رہی ہے وہ جو شخص ان دونوں ٹیسٹوں سے واقفیت رکھتا ہے پوزیٹیف سے بھی اور نیگیٹیف سے بھی وہ اپنی لائف کو ایزی طریقے سے آگے لے کر چلا جاتا ہے اور جو افراد ان دونوں ٹیسٹوں سے مبر رہے ہیں اور ایک ٹیسٹ کی خاطر ایک لذت کی خاطر یعنی اپنی راحت کی خاطر اپنے زندگی کو آسان بنانے کی خاطر دوسری کئی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں یا اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں ان کو میں نے کامیاب ہوتے کم از کم اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا اور جو ان دونوں چیزوں کو واقف رکھتے ہیں دوست رکھتے ہیں اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی یہ دوسرے وے سے بات کرنا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ آپ کے علم میں ہو اچھے دنوں کو بھی آپ نے دوست رکھنا ہے برے دنوں کو بھی آپ نے دوست رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ زندگی آپ کو کہاں لے کر چلتی ہے سوچ آپ کی اس کے اندر کتنی عصت آتی ہے مقام آپ زندگی میں کیا وقت کے ساتھ ساتھ حاصل کرتے ہیں یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو علم میں آئیں گے اور اگر آپ صرف ایک چیز پر کنات کر لیں گے یا ایک چیز کو فوکس کر لیں گے یا اچھی چیز کو سلیکٹ کر لیں گے اور جتنی جو آپ کی سمجھ میں ایک اچھی چیزیں ہیں اور بقایہ لوگوں کی سمجھ میں جو اچھی چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ ہٹا کر اور اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے بات کو جاری کالر ہے السلام علیکم جناب اللہ علیہ السلام جی بجل میں اپنے کی سمجھیں اور میں جو کرنا رہتے ہیں مجھے نہیں ہو رہا ہم نے جو مجھے مجھے دیگے اپنے کی مجھے مجھے چیزیں بجات رکھیں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ کی آواز نہیں کلیئر آری جی اپنے کی سمجھیں اپنے کی سمجھیں ہاں جی اور میں جو کرنا جاری ہوں مجھے نہیں ہو رہا مجھے اللہ کی بات ہے آپ مجھے بتائیں اللہ کچھ کہیں میں چکتے ہیں تو کچھ مجھے بتائیں پہلے یہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ مجھے زندگی میں کچھ بننا جاتے ہیں زندگی میں تو جی کیا بننا ہے سب سے بڑی بات زندگی میں انسان بننے کی ہوتی ہے جی اس سے بڑی تو کچھ چیز اچھے چلیں اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی السلام علیکم یہ بھی ایک زندگی کے اندر اس کو ہم شامل کرتے ہیں میں انجینئر بننا چاہتا تو کیا بن گیا میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو کیا بن گیا میں فلوسفور بننا چاہتا تھا تو کیا بن گیا تو میں جرنلسٹ بننا چاہتا تھا تو میں کیا بن گیا یہ بے فائدے افسوس ہیں یہ ذہن میں رکھے گا کہ جب انسان کی پیدائش اور اس کی موت اس کا پورا کتاب اس کی پوری پروسیجر یہ میرے رب کی ذات نے لکھ دی ہوتی کہ کس شخص نے کہاں پیدا ہونا ہے کہاں وفات ہونی ہے اس کی کہاں اس نے کھانا ہے کہاں اس نے ادورہ کھانا چھوڑنا ہے کہاں اس نے پانی پینے کہاں پر اس نے پیدل چلنا ہے کہاں پر اس نے مومنٹ کرنی ہے کہاں پر اس نے کچھ چیزیں عخص کرنی ہے رکھیں گے بات کو جاری کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی میں میسیس ریاض بول رہی ہوں جی 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 آج میں نے ٹی وی چلایا تو آپ کا موضوع آج کیا ہے مجھے پتا نہیں چل سکتا آج کا موضوع ہے جی بے فائدہ افسوس کرنا اچھا تو یہ آپ کے میں نے آپ سے پہلے بھی فون کیا تھا کہ مجھے آپ کے تمام ٹاپک چاہیے جی میں نے وہ جو ہے نا وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رب کی طرف سے ہی ٹاپک آجاتے ہیں بارہ لم پروگرام کرنے کے بعد اس کو لکھ لیتے ہیں تو وہ میں لکھ کر لائے ہوں اگر آپ لکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ہنڈرڈ ٹاپکس ہیں میرے دماغ کے اندر جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لکھ لیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتائی جاتا ہوں جی تھوڑا سارا سپیڈ سے میں آپ کو بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو ضرور لکھ لیں گی دیکھیں جی سب سے پہلے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹاپک یہ تھا بیس طریقوں وہ تھا قسم کھانا اس کے بعد چابی دینا اس کے بعد پھٹنا پھر وشتی پیش کرنا تلاش کرنا زائع کرنا ادا کرنا دکھانا کم سے کم فائدہ رہنمائی کرنا بڑا سمجھ نہیں آتی متاثر اس کے بعد دوسروں کی ذات میں رکاوٹ ڈالنا لڑ پکڑنا یہ ایک روحانی ٹاپک تھا پیسے کی کمی سے پریشانی کیوں جادو اگر ایسے ہو جاتا ظالم کیوں ریلیکس ہوتا ہے ایک منٹ وی آئی پی آرام کرنا تقسیم کی